ہلو گئیز اگر آپ بھی چاہتے ہیں یو ڈکشنری کو ڈاؤنلوڈ کرنا اور اس کو یوز کرنا جو میجک ٹول ہوتا ہے اس کو انیبل کرنا اگر آپ نہیں کر پاتے ہیں ڈاؤنلوڈ یا پھر میجک ٹول ہے اس کو انیبل نہیں کر پاتے ہیں یو ڈکشنری کا تو گئیز اس ویڈیو کو واش کریے آج میں بتاؤں گا کس طریقے سے جو ہے آپ یو ڈکشنری کو ایزیلی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ لوگ کو پتا چل گیا ہوگا کہ یو ڈکشنری جو ہے پیلے اسٹور پر اویلیوال نہیں ہے جو اوریجنل والا ہے وہ اویلیوال نہیں ہے الٹرنیٹی بہت ساری ہے جو کہ صحیح نہیں ہے بلکہ یہ والا جو ہے وہ جو اس طریقے سے جو ٹرانسلیٹ کر کے دے گا وہ دوسری اپلیکیشن نہیں دیتا اس لئے اگر آپ چاہتے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا تو اس ویڈیو کو ان تک کا واش کریے ویڈیو پسند آج جائے تو ایک لائک کریے گا اور ابھی تک آپ نے ٹیکنالوجی انسار چینل کو سبسکرائب نے کیا تو سبسکرائب کر لیجئے تو گئی اس لئے ہم آپ کو بتا دیتے کہ کس طریقے سے آپ کو اسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو یہ بروزر کو اوپن کر لیجئے چاہے آپ کو بھی بروزر جو بھی بروزر بروزر یوز کرتے اسے اوپن کر لیجئے میں کروم بروزر کو اوپن کرتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ سرچ والے باکس میں آپ کو لکھنا ہے سیمپل یو ڈکشنری اس کے بعد جو ہے آپ کو ایک تو ٹاپ میں ہو سکتا ہو یہ پیلے اسٹور کا بھی آ سکتا ہو جبکہ یہ پیلے اسٹور سے ہر چکا ہے پیلے اسٹور پہ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا اگر جائیں گے تو نہیں آئے گا یہاں پہ دیکھئے www.u-دکشنری.com والی جو یہ ویب سائٹ ہے اس ویب سائٹ پہ آپ کو وزٹ کرنا ہے میں اس کا لنگ جو ہے آپ کو ڈسکیپشن میں دے دوں گا جیسے آپ اس ویب سائٹ پہ آتے ہیں تو یہاں دیکھئے ڈاؤنلوڈ کا یہ نیچے میں یہ آپشن آ گیا ہوا ہے یہاں سے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیجئے باقی ترسلیٹ آپ یہی سے کر سکتے ہیں جو بھی کرنا ہو لیکن جو اصل میجک ٹول آتا ہے اس کو کیسے انیبل کرنا ہے تو اس کے لیے چلی ہم لائپ پروسس میں آپ کو بتاتے ہیں یہاں پہ آپ کو یہ اپلیکیشن کو اینیبل کرنا ہے اوپن کرنا ہے پہلے اس کے بعد جو کچھ پرمیشن آپ سے مانگی جائے گا اس پرمیشن کو آلاؤ کرنا ہے۔ڈن کر دیجئے تو یہاں پہ آپ کو میجک ٹول جو اس کو انیبل کرنے کے لیے مائٹ میں دیکھیں ٹرین ہے اس کا بات جو یہاںہ پہے سیٹنگ اس پہ آپ کو کلک کرنا ہے اس کا بات یہاں پہ Premium ہی آپ کو ڈیک ڈیک ٹرین سیٹنگ ملے گا میں آپ کو تم کرنے کے لیے آپ کو اس پہ کلک کرنا کرنا اے آن اکوا lies کے ترین کلک کرنا اے اس پہ آپ کو۔ یہ بات میں میں سمجھاتا ہوں کافی کیونکہ یہ بھی ہمکر یہ بھی ابو ایمپوٹیند ہے اگر آپ تو آپ کو سیٹنگ کر کریں گے اٹھ ہم اس کو اینیبل کرتے ہیں اس کا بعد جیسے اینیبل کرنے کے بعد ہم بیک ہوتے ہیں دیکھیں اینیبل کرتے ہیں تو کچھ اس طریقے سے اپشن آئے گا بیک نہیں ہونا اس طریقے سے آئے گا تو توپ میں دیکھیں اسٹارٹ ان بیک گراند یہ تو اینیبل ہے یہ دو کو اینیبل کرنا پڑے گا ایکسسی بلیٹی کو اور اس کو تو سب سے پہلے ہم ڈسپلے آور دا اپس ہے ادر اپس اس پہ کلک کرنا ہے آپ کو اس کا بات یہاں اس کو انیبل کر دیجئے بیک ہو جائیے پھر اگین آپ کو کچھ اس طریقے سے آپشن آئے گا تو اس سے پہلے ایکسیس بلیٹی کا جو یہ آپشن اس پہ کلک کریے تو آپ کو ہو سکتا ہے یہاں پہ انیبل کرنے کا آپشن جو ہے آپ کو یہیں کہیں پہ مل جائے یو ٹکچری کا اسی میں آپ خلاص لی جائے اگر آپ کو اس میں نہیں ملتا ہے تو آپ یہی پہ ایک دکھئے گا مور ڈاؤنلوڈڈیٹ سرویسز کا آپشن بہت سارے فون میں یہ فیچر ہے اگر ایمائے کا فون ہے یا بھی وہ کا تیسی طریقے سے آپ کو اپشن آئے گا تو اس پہ کلک کر کے آپ جو ہے یہاں پہ دیکھیں گا یو ڈکشنری جو ہے اس کو کلک کرنا ہے اور اس کا بعد جو ایکسیس بلیٹی کو آپ کو اوپن کر دینا ہے کھوکے کریے انیبل ہو جائے گا اب دیکھئے یہ چیز جو ہے ڈکشنری آپ کی کام کرنے لگے گی لیکن آپ پہ پرابلم یہ ہے کہ جیسے ہم نے اس کے کرسر کو آور کیا تو یہ دیکھئے انگلیس ٹو کو انگلیس ٹرانسلیٹ کر دے گا تو یہ چیز کو یہ پرابلم کو سولپ کرنے کے لیے یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے یہ ہے کہ یور نیٹیو لینگویج یہاں پہ وہ لینگویج ہونا چاہیئے جس لینگویج سے آپ ترانسلیٹ کرنا چاہتے ہیں example طور پہ آپ انگلیس لینگویج سے ہندی میں کرنا چاہتے ہیں تو ٹاپ میں آپ کو انگلیس ہی ہونا چاہیئے اگر ہندی سے انگلیس کرنا ہے تو اوپر ہنڈی ہونا چاہیے ہمیں یہاں انگلیس سے ہنڈی میں کرنا ہے تو ٹاپ میں انگلیس ہی رہنے دیتے ہیں نیچے ہم کو جو کرنا ہے یہ والے میں یہاں پہ مجھے ہنڈی کر دینا یا جو بھی لینگویج آپ چوز کرنا چاہتے ہیں جس میں لینا چاہتے ہیں وہاں پہ کلک کر دی جو میں ہنڈی پہ کلک کر دیتا ہوں اب اسی چیز کو چلیے ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو دیکھئے اب اس کو ٹرانسلیٹ کر دیا یہ دیکھ سکتے ہیں ہندی میں کسی بھی پیر اگر آپ پہ آپ اس کو کریں گے تو اس کو ہندی میں ٹرانسلیٹ کر دے گا سو گئیس آئی ہوپ ہم نے آپ کو بتا دیا کس طریقے سے آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور کس طریقے سے اسے استعمال کرنا ہے تو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کر لیجئے اور ابھی تک آپ نے ٹیکنولوجی اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے